کل ایک کیس آیا میرے پاس اتنی سخ لڑائی ہو رہی ہے ساس اور بہو میں میں نے میاں سے بولا لڑکے سے بولا اپنی بیوی کو الگ کر دے میرے بھائی آدھا گھنٹہ بیچارہ میرے پاس بیٹھا کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے اس کو میں نے اتنا میں نے کہا بھے تو مجھے کیوں بتا رہا ہے کہ میری بیگم نے یہ کہا تو اممہ نے یہ کہا میں تھوڑی دیر میں کیا ہو جاؤں گا وہ نہ تجزیہ کر رہے تھے ان میں صحیح کون ہے غلط کون ہے کہنا دیکھیں میری بیگم نے جب یہ جواب دیا تو میری اممہ نے یہ جواب دیا بندہ تھا یہ جواب غلط کہا نا میں سنی نہیں رہا میں نے کہا تو کیا کرنا ہے اگر غلط کہا یا صحیح کہا اممہ کو کسی کا باپ بھی ٹھیک کر سکتا ہے کیا اممہ کو آپ کی اببہ نہیں ٹھیک کر سکے آپ ٹھیک کرو گے یار جا کے فضول باتیں ہیں نا اببہ نے بھی گزارہ کیا اممہ کے ساتھ جیسی ہیں گزارہ کرو امہ نے آپ کے ابا کے ساتھ گزارہ کیا جیسے ہے کیا کرو صحیح کون سا ہوتا ہے دونوں گزارہ چل کے زندگی گزاری ہے اور میاں بیوی گزارہ اس لئے کر لیتے ہیں کہ جتنا بھی لڑتے ہیں ایک دوسرے سے مفاد ہیں ساس بہو کے اس دوسرے سے کوئی خاص مفاد نہیں ہے لہذا ان کی لڑائیوں کا کوئی انتہا نہیں ہوتی میاں بیوی لڑیں گے دو دن بعد پھر آدمی کا دماغ خراب ہونا شروع ہو جائے گا خود ہی منا لے گا عورت روٹ کے گھر چلی جائے گی خرچہ پانی بندوں کا خود ہی آ کے منا لے گی ساس اور بہو کی جو لڑائی ہے اس میں کیا کرنا ہے منا کے ہے بھئی کیا کرنا ہے منا کے بھئی خدا کا خوف ہوگا رشتداری جوڑنے کا جذبہ ہوگا تو تو منائیں گے لیکن آخرت کا خوف آج کل کہاں چل رہا ہے بھئی آخرت کی وجہ سے کون رشتے جوڑتا ہے رشتے تو مفاد میں جھڑتے ہیں تو میں نے اس کو بولا میں نے کہا بھائی یہ کتھا مجھے مس سناو بیوی نے یہ کہا تو میاں نے یہ کہا تھوڑی دیر میں میں کیا ہو جاؤں گا پاگل ہو جاؤں گا تو مجھے بھی یاد آنے لگا میری امہ نے انتقال سے پہلے کیا فرمایا تھا اور میری بیگم نے انتقال انتقال تو نہیں ہو اللہ دن درکے اور میری بیگم نے جواب میں نے کہا مجھے پرانی یادیں آنا شروع ہو جائیں گے بھائی تو میں نے کہا میرے بھائی کیا کرو اس نے کہا ماں غیرت کے تانے دے گی جورو کا غلام میں نے کہا غیرت یعنی بغیرتی کے تانے دے گی کہہ گی جورو کا غلام میں نے کہا وہ بعد میں بھی لڑ مر کے ارگی ہونا ہے اس وقت اس سے زیادہ پاورفول تانے آئیں گے ابھی تھوڑے کم بغیرتی کے تانے ملیں گے کوئی بات نہیں بغیرتی بغیرت بن جاؤ لیکن اس کنڈیشن میں کیا کر دو یہ کسی کا باپ بھی یہ لڑائی ختم نہیں کر سکتا پاگل ہو جاؤ گے الگ رکھو یار جھڑا اممہ بولے گی میں دودھ نہیں بخشوں گی اممہ سے بولو اممہ آدم علیہ السلام اور اممہ ہوا کے بچے شادیاں کر کے الگ الگ نہ ہوتے تو یہ دنیا میں اتنے سارے ملک بنتے سب شادیاں کی الگ ہوتے چلے گئے نا سارے وہی رہ رہے ہوتے ابھی آدم علیہ السلام کی قبر کے عریب قریب جو الگ ہوتا ہے اس کو بھی غیرتی کتانے کیا خیال ہے دیکھو یہ اممہ ہوا کے ساتھ نہیں رہ رہا بھئی پوری دنیا اسی طرح تو آباد ہوئی ہے شادی ہوئی بچے ہوئے الگ پھر ان کی شادی ہوئی بچے ہوئے الگ کبوتر کبوتری کے آپ ہنڈے بچے سے بچے نکلتے ہیں نا جب تک وہ بچے ہیں کبوتر کبوتری مل کے پالتے ہیں جہاں بچوں کی شادی کی عمر ہوئی خود دھکے دے کے نکالتا ہے کبوتر دفعو یہاں سے میں تو کہتا ہوں اپنے بیٹے جب بالے ہو جائیں لاتے مار مار کے نکالا کرو کہ بہو کی ٹینشن بغیرت ہم نے نہیں پال لی ہے معذرت کے ساتھ گالی دیتی لیکن دو گالی ورنہ نکلے گا نہیں وہ شادی اس کر کے تیری بیوی اس گھر میں آئی نا تجھے نہیں چھوڑوں گا میں وہ ونس اپون اٹائم کہ بہویں رہ رہی ہیں اور بیٹے رہ رہے ہیں اور سب سوسر کی پاؤں دبارے اور خدمتیں کر رہے ہیں یہ ونس اپون اٹائم یہ وہ والا زمانہ نہیں ہے اب جتنی گھر میں بہویں ہوں گے سب مل کے جوتیں ماریں گے آپ کو بہتر نہیں ہے یا ان کو الگ الگ رکھو یار ادھر جاؤ جو نیک ہوگی خود ہی آ جائے گی خدمت کرنے کے لیے اپنے گھر سے آئے گی روزانہ دیسی گھی پہ روٹی لگا کے میرے سوسر صاحب کو صبح کے ناشتے میں دیسی گھی اور روٹی پسند ہے دیسی گھی کا پراتھا پسند ہے وہ نیک ہوگی خود ہی کرے گی تمہارے کہنے سے نہیں کرے گی وہ آج کل کی بہووں کی بات کر رہا ہوں جو میرا بیان نہیں سن رہی ان کی بات کر رہا ہوں اپنی زندگی کو کیوں عذاب میں ڈالاوائے اور ماں کے غیرت کے تانے تو تانوں کی وجہ سے کیا صحیح کام کرنا چھوڑ دیں ماں تو اس پہ بھی تانہ دیتی ہیں جب اببہ مر جائیں آپ وراست تقسیم کرو ماں تانہ دیتی ہیں گا نہیں دیتی ہیں ہائے ہائے باپ کا کفن ابھی میلہ نہیں ہوا اور جائدادوں کے حصے بخیڑنے چلو کر دیئے اوہ بھائی حصے کرو اس کے ورنہ آپس میں بہن بھائیوں میں خونی رڑائیاں ہوں گی ہو رہی ہے نا میرے پاس تو روزانہ کل ایک بندہ آیا اببہ کا بیس سال پہلے انتقال ہوا تھا گھر آج تقسیم ہو رہا ہے بہنوں پہ زیادتی کی ہے بھائیوں پہ زیادتی کی ہے بڑا بھائی فائل لے کے پی گیا تو ماں مائیں تو یہ بھی نہیں چاہ رہی ہوتی ہیں کہ وراست تقسیم ہو باپ کا کفن میلہ ہو یا میلہ نہیں ہو اس کا وراست کی تقسیم سے کیا تعلق ہے اب وہ اببہ کا ہے ہی نہیں اب تو وارثوں کا ہے وہ تو اممہ کی خدمت ضرور کرو اممہ کی تانوں پہ بولو مت جاؤ اممہ اممہ ہے اممہ آپ نے بڑی خدمت کی آپ کے پاؤں میں جنت تلاش کریں گے وراست بہارل تقسیم ہوگی اس میں اممہ سے پوچھنا ہی نہیں ہے آپ کا بارہ اشاریہ پانچ فیصد حصہ ہے یہ اممہ آپ کا اکاؤنٹ اور آپ کے پیسے آپ کو ٹرانسفر کر دی یہ بیٹو کا ہے یہ اللہ نے کہا ہے یہ ماں کہتی ہے میں مر جاؤں گی میں نہیں چھوڑوں گی میرے ہوتے ہوئے نئی تقسیم ہوگا اممہ آپ کے ہوتے ہوئے تقسیم ہوگا نہیں ہوگا اللہ کر چکا ہے ٹھیک ہے نا یہ کام اللہ جو آپ سے بھی بڑھا ہے وہ کر چکا ہے یہ کام یوسیکم اللہ فی اولادکم اللہ سورہ نسا میں کہہ چکا ہے یہ ہو گیا ہے اس میں اممہ سے پوچھنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے تو اسی طرح میرے بھی کیسے چل رہا ہے بیسے تو جوائنٹ فیملی میں رہنے کے جو فائدے ہیں وہ سیپریٹ نہیں ہیں لیکن اس کے لئے ظرف چاہیے جو آج کل مارکیٹ میں ہے نہیں میں ایسے گھروں کو جانتا ہوں جوائنٹ رہ رہے ہیں بڑی محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں لیکن بہت دو چاری خاندانی لوگ ایسے رہ گئے ہیں ٹینشن نہیں لو بھائی ہم نے تو ابھی میں نے ایک ہفتہ پہلے پھر ریپیٹ کروایا گھر والوں کو بولا یہ جو مسٹنڈے گھوم رہے ہیں نا بیٹے ہمارے جو بالغ ہو کے بولے کر اببا شادی کرنی ہے کیونکہ ہمارے بچے بھی بیان سن رہے ہیں ان کو بھی فوراں بھانجوں کو خیال آ رہا ہے بیٹوں کو خیال آ سکتا ہے بھی تو بچے ہیں میں نے کہا جیسے اس نے بولا نا اببا میں کہوں گے بیٹا شادی تیرے خرچے پہ گھر تیرا اپنا بہو سیدھا کہاں جائے گی ادھر جائے گی ادھر نہیں بی بی کبھی ذہن بناو اپنی ورنہ وہ پھر بولے گی نہیں میں کیوں میں اپنے بیٹے اپنے جگر کے ٹکڑے کو میں کیوں الگ کر دوں تو کسی اور کے جگر کے ٹکڑے کو کیوں الگ کیا تم نے میں بھی تو اپنی اممہ کے جگر کا ٹکڑا تھا کیا خیال ہے اگر میں جگر کا ٹکڑا اممہ کے ساتھ ہی رہتا اور سارے بیگموں کے ساتھ وہی رہ رہا ہوتا تو میں آج یہاں ممبر میں نہیں بیٹھا ہوتا یہ جگر کا ٹکڑا جو ہے بلٹ پریشر اور ڈپریشن سے اب تک ہارٹ اٹیک اور دماغ کی رکھ پھٹ چکی ہوتی اس کی اور مرنے سے پہلے بھی یہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے یہ صحیح ہے یہ کون ہے غلط ہے پھر بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا فرشتے کہتے جس کو غلط کہنا تک کم بغت اس کو صحیح کہ کے آیا ہے جس کو صحیح کہنا تک اس کو کیا کہے ایک اور چیز کا حساب ہے تیرے خاتے میں اب اس بحث میں ہی نہیں پڑھو صحیح کون ہے غلط کون ہے